اسی کے نام پہ میرے عزیزو آپ سب تشریف رکھیں اب چونکہ وقت ہے کہ ہم خدا کا زندہ معتبر کلام سنیں اب تک ہم نے خداوند کے سامنے اپنی آوازوں کا حدیعہ نظرانہ پیش کیا وقت ہوا چاہتا ہے کہ ہم بھی خداوند کی آواز سنیں میری گزارش ہے خدا کے خادم پاسٹر آلیورزیا سے کہ وہ سامنے آئے اور خداوند کا زندہ کلام پیش کریں خداوند کے زندہ کلام کے لئے اور خدا کے خادم کے لئے زوردار تعلیا شکریہ 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 خداوند یسو مسیح کے ببرکت جلالی نام میں آپ سب کی خدمت میں اسلام عرض کرتا ہوں میرے لئے یہ استحقاق ہے عزت افضائی ہے کہ آج میں اپنے ایک ہم خدمت پھائی جس کے پاسٹر آل کیئر میں پاسٹر آل کیئر میں میں نے اپنی زندگی کے چند ماہ گزارے اور وہ بطور پاسٹر آل کی میری کانٹ چھانٹ کرتے رہے آج ان کے توسط سے قائم شدہ کلیسیا میں خدا کے کلام کی خدمت کرنا میرے لئے بائیسے استحقاق ہے چونکہ لیمیٹڈ ٹائم ہے مجھے تیس منٹ میں خدا کے کلام کی خدمت کو کرنا ہے اس لئے میں چاہوں گا کہ آپ خدا کے کلام کو خاموشی کے ساتھ سنجیدگی سے سنیے مجھے اس بات کبھی علم ہے کہ آج یہ کپل ڈے ہے سب لوگ اپنے بچوں کے ساتھ اپنے اہل اعیال کے ساتھ یہ موجود ہیں اور یہ بھی بات خوشائند ہے اس لئے دونوں husband and wife مل کر اپنے بچوں کی کیر کریں سنبھالیں یہ نہیں کہ بیوی نے گود میں بچہ پکڑا ہے ایک اسے تنگ کر رہا ہے اور شوہر مشرقی روایات کے مطابق وہ محض بیٹھا ہوا ہے نو help your spouse اس لئے کہ خدا کے کلام ایک دم سے مواقع فراہم کرتے ہیں جن میں لوگ مختلف باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے خدا کے کلام کو سیکھ سکیں تو میں نے آپ سے کہا کہ آج ایک سنڈے سکول سٹوری سے آج خدا کے کلام کو سیکھیں گے لوکہ کی انجیل اس کا انیس ونہ باب نکالی ہے لوکہ کی انجیل اس کا انیس ونہ باب جب آپ بائیو المقدس کو کھول رہے ہیں تو میں یہاں پر موجود ایک اور خدا کے خوبصورت خادم بردر بینجمن سٹیفن کو ایڈمائر کرنا چاہتا ہوں میری زندگی میں ابتدائی تعلیم تربیت میں ان کا بہت ہاتھ ہے میں آپ سب کے سامنے ان کا شکریہ دا کرتا ہوں اور ان ان ساری گھنٹوں ان ساری وقتوں ان ساری نائٹ پریئرز کے لیے میں خدا کا شکر کرتا ہوں لوکا کی انجیل اس کا انیس و باب اس کی پہلی سے دسویں آئیت یہ ٹیکسٹ ہے لیکن میں اسے پڑھوں گا نہیں اس میں سے چند باتیں آپ کو بتاؤں گا صرف ٹائم کو سیو کر رہا ہوں یا چلیے ایک رویزن کر لیتے ہیں لکھا ہے پھر وہ یریہو میں داخل ہو کر جا رہا تھا اور دیکھو زکائی نام ایک آدمی تھا جو محصول لینے والوں کا سردار اور دولت من تھا وہ یسو کو دیکھنے کی کوشش کرتا تھا کہ کون سا ہے لیکن بھیڑ کے سبب سے نہ دیکھ سکتا تھا اس لئے کہ اس کا قد چھوٹا تھا میرا قد لمبا ہے اس لئے میں نے روستم سے اپنی بائیول کو اٹھا لیا ہے تو ذہن میں رکھئے اس کا قد چھوٹا تھا پس اسے دیکھنے کے لئے آگے دوڑ کر ایک گولر کے پیڑ پر چڑ گیا کیونکہ وہ اسی راہ سے جانے کو تھا جب یسو اس جگہ پہنچا تو اوپر نگاہ کر کے اس سے کہا اے زکی جلد اترا کیونکہ مجھے تیرے گھر رہنا ضرور ہے ہیلیویہ وہ جلد اتر کر اس کو خوشی سے اپنی گھر لے گیا جب لوگوں نے یہ دیکھا تو سب بڑ بڑا کر کہنے لگے کہ وہ تو ایک گنے گار شخص کہاں جا اترا اور زکی نے کھڑے ہو کر خداون سے کہا اے خداون دیکھ میں اپنا آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں اور اگر کسی کا کچھ ناحق لے لیا ہے تو اس کو چوگنا چوگنا ادا کرتا ہوں یسو نے اس سے کہا آج اس گھر میں نجات آئی ہے اس لئے کہ یہ بھی ابراہم کا بیٹا ہے کیونکہ ابن آدم کھوئے وہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے Praise the Lord میرے زیدہ یہ کہانی سنڈے سکول میں زیادہ سکھائی جاتی ہے اور ایک بچے سی کو دیکھنی کی خواہش اور یہ سب کچھ ہم بھی سنڈے سکول میں سیکھتے رہے یا بہت دفعہ ہم نے اس پہ کلام سنایا لیکن جب میں خداوند کے حضور تھا تو خداوند نے میری رہنمائی کی انگریزی لٹریچر میں غور سے سنیے انگریزی عدب میں تین الفاظ بہت اہمیت کے حامل ہیں تین الفاظ پہلا لفظ ہے مدر ما دوسرا لفظ ہے ہم یعنی گھر اور تیسرا لفظ ہے ہیون آسمان یا آسمان کی بادشاہی ان تین الفاظ میں جو درمیانی لفظ ہے وہ ہے ہم یا گھر اس کو ہم خاندان کے تناظر میں بھی دیکھ سکتے ہیں خدا ہمیشہ دلچسپی ان کی تعریف کی گئی جب فضا بنائی گئی جب نباتات بنائے گئے چرند پرند کو خدا نے خلق کیا خدا نے سب چیزوں کو ایڈمائر کیا کچھ تراجم میں لکھا ہے اس نے بین اڈیکشن دی جیسے پاسٹر صاحب آخر میں آپ کو برکت دیتے ہیں بین اڈیکشن دیتے ہیں اسی طرح خدا نے سب کچھ کو برکت دی لیکن ایک چیز جو ہے وہ میل اڈیکشن تھی ایک چیز جس کے لئے جو خدا کو بدنوا لگی جو خدا کو بری لگی وہ کیا تھی وہ آدم کا اکیلا رہنا وہ آدم کی تنہائی تھی اس کا اکیلا پنن جسے خدا نے محسوس کیا جسے خدا نے میل اڈیکشن کے طور پہ لیا آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں اس لئے کہ خدا کا منصوبہ شروع سے خاندان ہے گھر ہے اور اس حوالے میں جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دولت مند شخص جو محصول لینے والا ہے اور اسرائیلی کلچر میں ایسے لوگ نا پسندیدہ لوگ تھے لیکن جب اس کے اندر یسو مسیح کو دیکھنے کی خواہش پیدا ہوئی تو اس نے یسو مسیح کو دیکھنے کی کوشش کی لیکن اپنے پستا قد ہونے کے باعث اپنے چھوٹا قد ہونے کے باعث یہ یسو کو دیکھ نہیں چکا یہ آگے چڑھ کر گولر کے درخت پر چڑھ گیا اور جب لیکن یسو مسیح نے یہ نہیں کہا کہ اے زکی تو جلد اترا اچھا پریز اللہ تو مجھے دیکھنے کا خواہش مند ہے میں جس مقصد کے لئے آیا ہوں میں بتاتا ہوں کہ میں ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لئے آیا ہوں میرے عزیز یسو نے کہا اے زکی جلد اترا کیونکہ مجھے آج تیرے گھر میں رہنا ضرور ہے ضرور میری خواہش ہے اور یہ وہ وقت ہے جب یسو مسیح اپنی منزل کی طرف روا دوا ہے یہ اس کی مسلوبیت سے چند دن پہلے کی بات ہے اس کی مسلوبیت سے چند دن پہلے کی بات ہے اور یسو مسیح اس کے گھر جا کر ایک رات رہے کیوں عزیز یسو مسیح گھرانوں میں دلچسپی لیتے ہے خدا کی دلچسپی گھرانوں میں ہے فیملیز میں گھروں میں ہے خدا کمپلیٹ یونٹ کو اپنی قربت ملانا چاہتا ہے زکی جلد اترا مجھے آج تیرے گھر میں رہنا ضرور ہے اور لکھے زکی جلد اترا آیا اور پھر وہ اس اپنے گھر گیا اور یسو مسیح نے جب وہ اس کے گھر میں اترے تو زکی کی زندگی بتل گئی اس کے اندر تبدیلی آگئی اس نے اپنا مال غریبوں کو آدھا مال غریبوں کو دے دیا کتنی بڑی تبدیلی ایک ایسا شخص جو ہمیشہ دولت بٹھورتا رہا نہق لیتا رہا وہ آج ان کو جن سے نہق لے لیا ہے ان کو چوگنا ادا کر رہا ہے what a conviction کہ ایسی قائلیت ہے اس کی زندگی کے اندر اور یسو اسی نے کیا کہا اس نے کہا آج اس گھر میں نجات آئی ہے اس شخص کی زندگی کو نہیں کہا گیا کہ آج زکائی کی زندگی میں نجات آئی ہے یسو نے کہا جس مقصد کے لیے اس گھر میں آیا تھا آج یہ گھرانہ نجات پا گیا ہے آج اس گھرانے میں اس گھر میں نجات آئی ہے سوچئے برینسٹارمنگ کیجئے اگر یسو مسی صرف زکائی کو گولر کے پیڑ کے پاس ہی نجات دے دیتے تو اس کی بیوی اس کے بچے جن کو اسائشیں ملی تھیں جنہوں نے بہت پیسہ دیکھا تھا وہ یسو مسی کے پیچھے زکائی چل بھی پڑتا تو اس کے لیے مشکل ہوتی کہ وہ یسو مسی کے پیچھے لگاتار چلتا رہے اس لیے یسو مسی کو پتا تھا اس لیے یسو اس کے گھر گئے تاکہ اس کا گھرانہ نجات پہ جائے اس کا گھر بدل جائے میرے عزیزو نجات میں قائم رہنے کے لیے ضروری ہے کہ کسی کا گھر بدل جائے کسی خاندانوں کا خدا ہے بائیول میں لکھ ہے خدا جو خاندانوں کا خدا ہے اور زبور 68 اس کی آٹھویں آیت میں لکھ ہے خدا تنہا کو خاندان بخشتا ہے خدا تنہا کو خاندان بخشتا ہے خدا خاندان ایک برکت کے طور پر انسان کو بخشتا ہے یہ خدا کی منسٹری ہے اور دیکھتے ہیں پاولوس رسول افسیوں کی خط میں افسس کی کلیشیا کو لکھتے ہوئے کہتے ہیں اس سبب سے تیسرے باب کی چودمی اور پندرمی آیت بائیبل نہ کھولی ویسے سنی اس سبب سے میں اس باب کے آگے گھٹنے ٹیکتا ہوں جس سے آسمان اور زمین کا ہر ایک خاندان نامزد ہے اس کا مطلب ہے یعنی آسمان کا کوئی خاندان ہو یا زمین کا کوئی خاندان ہو خدا اس کا باب ہے خد اس خاندان کا ہیڈ خدا ہے اس لئے تو دنیا میں ہر باب ہے اور پھر خدا نے چھوٹے چھوٹے یونٹس ہر ایک خاندان کے طور پر وہ دیئے ہیں تاکہ ان یونٹس کو چلائے جائے اور پھر ہزبن کو خدا نے ایک چھوٹی ذمہ داری دی ہے کہ وہ محض اپنے خاندان کی پرورش کرے یہ خدا کا منصوبہ ہے پاول اس کہتا ہے جس سے اسمان اور زمین کا ہر ایک خاندان نام صد ہے گاڈ is the father of every family every house میرے چیزو خدا شروع سے ہی انٹرسٹڈ ہے دلچسپی رکھتا ہے ابتدا میں خدا نے ایک خاندان کو بنایا اور آدم کو کہا پھلو بڑھو زمین کو معمور و محکوم کرو اور جب خدا نے قوم کو بنایا خدا نے ابراہم کے ذریعے سے قوم کو بنایا اور یہ قوم آخر میں شاٹ کروں گا یہ مصر کی غلامی میں چلی گئی یہ مصر میں غلام بن گئے اور خدا نے موسیٰ کو بھیجا کہ وہ جا کر اسرائیلیوں کو عبرانیوں کو مصر کی غلامی سے رہائی دے اب دیکھتے ہیں بہت سے بڑے بڑے کام موجزات وہاں پر ہوئے بہت بڑے بڑے موجزات کرنے کے بعد جب موسیٰ نے یہ ڈیمانڈ کی کہ تو میرے لوگوں کو مصر سے نکال تاکہ وہ اپنے خدا کی عبادت کر سکے تو وہاں پر خروج کی کتاب میں لکھا ہے لکھا ہے دسویں باپ کی آٹھویں اور نومی آیت فیراؤن پوچھتا ہے پر کون کون ہیں جو جائیں گے تم اپنے خدا کی عبادت تو کرنا چاہتے ہو لیکن مجھے بتاؤ کون کون ہیں جو جائیں گے کیا صرف بوڑے جائیں گے بزرگ جائیں گے صرف مرد جائیں گے شوہر جائیں گے یا مرد اور عورتیں شوہر اور بیویاں جائیں گے بچے نہیں جائیں گے موسیٰ نے کہا نو ہمارے بوڑے اور جوان ہماری بیٹے اور بیٹیاں اور ہمارے بچے سب خدا کے لئے جائیں گے خدا فیملی میں دلچسپی لیتا ہے موسیٰ نے کہا نہیں ہم تو اپنے جانور بھی ساتھ لے کر جائیں گے تاکہ خدا کے حضور قربانی کر سکے یہ اب میں دوسری طرف نہیں جانا چاہتا مجھے پتہ ہے یہ ایک گوڈ گیونگ چرچ ہے اس لئے جب آپ خاندان کے طور پر خدا کے حضور آئیں تو پھر قربانیاں بھی اپنے ساتھ لے کر آئیں حدیے بھی خدا کے حضور یہ خدا کا منصوبہ ہے خدا خاندان میں دلچسپ لیتا ہے امال اس کے سولمے باب میں ہم دیکھتے ہیں پولوس اور سلاس یہ یورپ میں فلپی کے علاقے میں یہ خدمت کرنے کے لئے گئے ہیں اور یہ دونوں خدمت کر رہے ہیں انجیل سنا رہے ہیں اور کرمس بیچنے والی ایک عورت جس کا نام لدیہ تھی تھا وہ بچ گئی اور وہاں پر انجیل کا کام شروع ہوا امال سولم باب میں اس کے بعد وہیں پر ایک ایسی لڑکی تھی جس میں غیب بین رو تھی وہ اپنے مالکوں کے لئے بہت پیسے کماتی تھی جب پولوس اور سلاس کے پیچھے وہ روز آ کر انہیں مختلف باتیں کہتی تھی تو پولوس نے اس بدرو کو اس میں سے گئی تو پولوس اور سلاس کے لئے حالات مشکل ہو گئے حالات مشکل ہونے کے باعث انہیں قید میں ڈال دیا گیا انہیں بین لگائے گئے انہیں مارا گیا آپ جانتے ہیں وہ راحت کو پرستش کر رہے تھے اس جیل خانے کی اس قید خانے کی نیو ہل گئی بانچال آ گیا اور بانچال پرستی میں کوئی قیدی بھاگ جاتا تھا تو جیلر کو قتل کر دیا جاتا تھا جب اس نے جیلر نے دیکھا دروغہ نے دیکھا کہ ایک بانچال آیا ہے اس نے کہ یقینا قیدی بھاگ گئے لیکن پولوس نے آ کر وہاں اسے کہا ہم سب یہاں موجود ہیں فکر من نہ ہو ہم موجود ہیں وہ ایران ہو گیا کہ قیدیوں کے لئے تو یہ موقع ہوتا ہے کہ کوئی ایسا وقت آئے کوئی opportunity ملے اور وہ قید سے بھاگ جائیں اور یہاں پر بیڑیاں ٹوٹ گئی ہیں دیواریں ہل گئی ہیں دروازے کھل گئے ہیں لیکن یہ موجود ہے اس نے کہا اے صاحبو میں کیا کروں اے صاحبو میں کیا کروں تو پولوس نے اسے کہا یسو مسیح خداون پر ایمان لا تو اور تھیرا گھرانا نجات پا جائے گا پولوس نے یہ نہیں کہا اچھا اگر تُو قائل ہو گیا ہے تو آزر میں تجھے انجیل سنا دوں اس نے کہا اگر تُو ایمان لے آئے گا تو تیرا گھرانا نجات پا جائے گا اور پھر لکھا ہے سولوے باپ کی تیسویں بتیسویں آیت پڑھ رہا ہوں اور انہوں نے اس کو اور اس کے سب گھر والوں کو خداون کا کلام سنایا اور اس نے رات کو اسی گھڑی انہیں لے جا کر ان کے زخم دھوے اور اسی وقت اپنے سب لوگوں سمیت ببتسمہ لیا اور انہیں اوپر گھر میں لے جا کر دسترخان بچایا اور اپنے سارے گھرانے سمیت خدا پر ایمان لاکر بڑی خوشی کہیں خدا خاندانوں میں دلچسپی لیتا ہے میرے عزیزو خدا چاہتا ہے گھرانے بچیں خاندان بچیں نجات پائیں دروغہ وہ اس کو پولوس نے وہی انجیل نہیں سنائی پولوس اس کے گھر آ گیا پولوس نے اس کے خاندان سے کلام کیا اور پھر سارے خاندان نے ایمان لاکر نجات حاصل کر لی اگر یہاں پر کچھ ایسے لوگ ہیں جو سنگل جو صرف میاں یا بیوی اس چرچ میں آتے ہیں آپ کے لئے موقع ہے اس کے لئے کام کیجئے اپنے سپاؤس کے لئے شفاعت کیجئے خدا کے زور چکیے تاکہ خدا آپ کے لائف پارٹنر کو نجات دے اور اگر آپ کے بچے نہیں آتے تب بھی ابلیس کو موقع مل سکتا ہے کہ وہ آپ کی زندگی میں کام کرے یہ سوچنے کی بات ہے کوئی ایک شخص بھی اگر ابلیس کو موقع دیتا ہے تو ایک بڑی تباہی اس زندگی میں آسکتی ہے پیدائش کی کتاب 18 میں باب میں ہم دیکھتے ہیں خدا اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ وہ صدوم اور امورہ کو تباہ کریں میری طرح دیکھئے گوھر سے صدوم اور امورہ کو تباہ کریں ابراہم شفاعت کرتا ہے بات نہیں بنتی صدوم اور امورہ کے لئے فرشتے پہنچ جاتے ہیں لوت سے ان کی ملاقات ہوتی ہے اس لئے کہ لوت وہاں پر راسباز تھا لوت کے لئے خدا کا منصوبہ تھا کہ اسے بچائے جب وہاں پر فرشتے پہنچتے ہیں شارٹ کرتا ہوں اس سٹوری کو جب لوگ ان فرشتوں سے زیادتی کرنا چاہتے ہیں تو لوت اپنی بیٹیوں کو آفر کرتا ہے بہت بڑی بات ہے اور جب لوگ اس گناہ کے باعث اندے کر دیا جاتے ہیں تو وہ مرد لوت سے پوچھتے ہیں انیشوے باب کی باروی آئیت پڑھ رہا ہوں لکھے تب ان مردوں نے لوت سے کہا کیا یہاں تیرے تیرا اور کوئی ہے دمات اور اپنے بیٹوں اور بیٹیوں اور جو کوئی تیرا اس شہر میں ہے سب کو اس مقام سے باہر نکال لے جا خدا خاندانوں میں دلچسپی رکھتا ہے آگے دیکھئے کیا ہوا کیونکہ ہم اس مقام کو نیست کریں گے اس لیے کہ ان کا شور خداون کے حضور بہت بلند ہوا ہے اور خداون نے اسے نیست کرنے کو ہمیں بھیجا ہے تب لوت نے باہر جا کر اپنے دامادوں سے جنہوں نے اس کی بیٹیاں بیائیں تھی باتیں کی اور کہا اٹھو اس مقام سے نکلو کیونکہ خداون لیکن لیکن وہ بیٹیاں یہ اس شہر سے نکلے ان شہروں سے نکلے آپ کو پتہ ہے جب یہ جلدی جلدی ان شہروں سے نکل رہے تھے جن کو خدا تباہ کرنے والا تھا یہ چاروں ایک خاندان کے طور پر نکل رہے ہیں ان کے داماد پہلے ہی وہاں رہ چکے ہیں لیکن لوت کی بیوی نے کیا اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا کیونکہ خداون نے کہا تھا نہ اپنا کوئی سامان لینا نہ پیچھے دیکھنا وہ جگہ جس کو میں تباہ کرنے جا رہا ہوں اس میں سے نکل جاؤ لوت کی بیوی نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور وہ نمک کا ستون بن گئی میرے عزیزو جب ہم خدا کے کلام سے ہٹ کر کوئی بھی ہمارے خاندان کا فرد پیچھے دیکھتا ہے حل پر ہاتھ رکھ کر پیچھے دیکھتا ہے خدا سے ہٹ جاتا ہے ہمیں نہیں رہی آپ جانتے ہیں اس وقت انٹرنیٹ نہیں تھا اس وقت یہ نہیں تھا کہ آج لنڈن میں کیا ہو رہا ہے امریکہ میں کیا ہو رہا ہے لوت اور اس کی بیٹیوں نے یہ سمجھا خاص طور پر اس کی بیٹیوں نے کہ دنیا تباہ کر دی گئی ہے صرف ہم بچے ہیں اور شخص نہیں ہے جو ہمارے قریب آ سکے اور نسل پیدا ہو اس لئے انہوں نے لوت کو میں پلائی اور بڑی بیٹی اس کے ساتھ جا کر وہ ہم بستر ہوئی اور پھر دوسری رات دوسری بیٹی اس کے ساتھ اس نے ہم بستری کی اور یوں دو قومیں دو بیٹے پیدا ہوئے معابی اور امونی جو اسرائیل کے لئے مشکل کا سبب ہوئے فیملی یونٹ جب ٹوٹ جاتا ہے اس کی بیوی نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا ایک فیملی یونٹ ٹوٹ گیا لوت کی بیوی نمک کا ستون بن گئی اور اس کے نتائج یہ ہوئے کہ اس کی بیٹیاں اپنے باپ میرے عزیز ہو اگر ہمارے فیملی یونٹ خدا کے ساتھ نہیں چلے گا ایسے نتائج ہم دیکھیں گے جس میں تباہی ہے بربادی ہے اس لئے اپنی کمروں کو کسیے اپنے خاندانوں کی یونٹ کو مضبوط کیجئے ابلیس کو کہیں سے موقع نہ دیجئے کہ وہ آپ کے خاندان کو تباہ کرے خدا خاندانوں میں دلچسپی رکھتا ہے خدا خاندانوں کا خدا ہے اکثر ہم یہ کہتے ہیں چلو چلو جی کپڑے توڑے نے منیدہ پہ ہوتے جا رہے ہے یہ کوئی اور نو خدا کے حضور چلنے کے لئے ضروری ہے کہ ہم خاندانوں کے طور پر اس کے ساتھ چلیں ہمارے گھر میں شوہر بیوی بچے سب خدا کے ساتھ چلیں پھر ہم خدا کی منظور نظر ٹھہرتے گھر فیملی کے لئے بائبل بڑی پڑی ہے انہوں والا جات سے خدا خود بھی اپنے گھر میں انٹرسٹڈ ہے اس نے جو ایکل بنائی اس نے اسے کہا یہ میرا گھر قوموں کے لئے دعا کا گھر ہوگا میرے زیزو بہت دفعہ ہم بہت کچھ اچیو کرنے کے بعد اپنا فیملی یونٹ ڈسٹرب کر دیتے ہیں ہم کہتے ہیں او جیسی بڑی دیر تو دعا کر انتے کار مل گیا چلو کوئی گل نہیں یا گاڑی کا ٹارگٹ یا کوئی اور ٹارگٹ یشوہ کے زندگی کو دیکھئے جب وہ یردن میں پہنچے اور اس نے ساری جہداد ان بارہ قبائل کو تقسیم کر دی ساری ڈیوٹیز اس نے پوری کر دی یشوہ اس کے چوبیس باپ کی پندرمی آیت میں لکھا ہے اس نے کہا اب بھی تمہارے پاس چوئیس ہے اس لئے کہ اسرائیلی ان کی یونٹس ان کے خاندان دیوتوں کی طرف بتوں کی طرف راغب تھے اس نے کہا تم اگر چاہتے ہو تو اموریوں کے دیوتوں کی پرستش کر سکتے ہو تم چاہتے ہو تو کسی بھی معبود کو مان سکتے ہو لیکن رہی میرے اور میرے گھرانے کی بات تو ہم صرف خدا کی پرستش کریں گے ہیلیلویہ ہیلیلویہ میرے زیزو خدا خاندانوں میں دلچسپی لیتا ہے خدا نے یسو مسیح نے زکعی کو صرف انجیل کا پیغام نہیں دے دیا اس نے کہا مجھے تیرے گھر میں رہنا ضرور ہے اس نے اس کے خاندان کو بدل دیا اس نے ٹائم دیا وہ وہاں ٹھیرا اپنے کروشل وقت میں بھی اس نے پورا دن وہاں پر دیا میں خادموں سے بشمول میں اپنے آپ میں یہاں پر بھی خدمت گزار لوگوں سے ہم کلام ہوں کہ وقت دیجئے خاندانوں کو بچائیے ابلیس کے لیے رکھنے نہ چھوڑیے یہ نہ سوچئے کہ چلو بین تیار رہی سٹاف نرس تھے چلو دیا کیوی آئے گی ایدہ شور تو کچھ کردہ ہی نہیں کی فیدہ ابلیس کو موقع ملے ابلیس تبا کرے گا وہ رکھنے دیکھ رہا ہے شور بیوی بچے خاندان خدا کا منصوبہ یہ ہے آج اس نجات آئی ہے خدا گرانوں کی نجات کو پسند کرتا ہے اور دیکھ رہا ہے میں چاہوں گا اگر یہاں پر کوئی ایسا شخص جو آج اس اوکیزن پر آ گیا ہے اور وہ نجات یہ آفتہ نہیں ہے اس نے یسو کو اپنی زندگی نہیں دی شاید کوئی بیوی یا شوہر کوئی بھی اگر یہاں پر موجود ہے تو اس کے لئے موقع ہے کی بورڈ بھائی آجائے کی بورڈ بجانے والا بھائی ہالیلوی آئیے اپنی آنکھ کو بند کریں اگر آپ خاندانی طور پر نجات یافتہ ہیں خدا بند کا شکر ہو لیکن آج اس خاص موقع پر خاص دن میں اگر بھروسے کو اپنے دل میں نہیں رکھتا کہ میں آسمان کی بادشاہی کا وارش ہوں میں آسمان پر جاؤں گا اگر یسو مسیح آج 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 تو وہ مطمئن ہے اسے تسلی ہے کہ میں جاؤں گا اور اگر نہیں تو اس کے لئے موقع ہے کہ وہ آج یسو مسیح کو ہلیلویہ glory to god دیکھ 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 کہاں پر کمزوری ہے کہاں پر رکھنا ہے آپ اپنے رسورسز سے رکھنے کو بند نہیں کر سکتے اپنی آمدن سے رکھنے کو بند نہیں کر سکتے devil doesn't care ablis کو کو کوئی فکر نہیں آپ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلا کر بھی ان رکھنے کو بند نہیں کر سکتے تعلیم اچھی بات ہے لیکن وہ رکھنے جو ablis تلاش کر رہا ہے وہ صرف یسو مسیح کو قبول کرنے سے بند ہو سکتے ہیں ہلیلویہ thank you jesus تاکہ خدا آپ کے سارے گھرانے کو نجات دروغہ کو کہا گیا بھال اس نے کہا یسو مسیح پر ایمان لا تو تیرا گھرانہ نجات پا جائے گا اگر یہاں پر heads موجود ہیں سر پرست خاندان موجود ہیں اور ابھی تک نجات سے بے بہرہ ہیں میں ان سے درخواست کرتا ہوں آج یسو مسیح پر ایمان لائیے بہت سیلیبریشن ہیں آج ہمارا دھیان سیلیبریشن پر نہ لگے سب سے بڑی سیلیبریشن مسیح کو قبول کرنا ہے یسو مسیح کو قبول کرنا ہے کوئی ایسا شخص کوئی بہن کوئی بھائی کوئی بچہ جو نجات سے بے بہرہ ہے اپنے ہاتھ اسوان کی طرف بلند کیجئے وہ لوگ جو ابھی تک نجات سے بے بہر ہیں شرمائے نہیں خدا کی زور یہاں پر ہے خدا کا کلام سنا گیا ہے اپنا ہاتھ اسمان کی طرف بلند کیجئے میں آپ کے لئے دعا کروں گا کوئی بچہ پریز اللہ گوڈ بلیس بیٹا گوڈ بچہ ایک بچہ اس نے اس بات کو محسوس کیا اس نے خدا کا کلام سنا گوڈ بلیس برادہ گوڈ بلیس یو گوڈ بلیس یو گوڈ بلیس یو کافی لوگ ہاتھ بلند کر رہے ہیں ایک دفعہ اور کہوں گا میرے پاس ٹائم کم ہے لیکن آج آپ کا یہ ایکٹ آپ کا یہ کام آپ کو وقتوں کی اور میادوں سے نکال کر عبدیت کا وارش بنا دے گا ہیلیلوی میرے ساتھ میرے پیچھے اس دعا کو کیجئے اے خدا بند میرے دل میں آ میری زندگی کو بدل میرے گناہ کو معاف کر دے میں تجھے قبول کرتا ہوں اور واندھ کرتا ہوں تیرے پیچھے بھرکتے اپنے ساتھ چلنے کا فضل دے یسو مسی کے نام میں آمین 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 thank you god bless you all